آئی پیل کسی بھی آئی سی سی ٹورنمنٹ سے بڑا ٹورنمنٹ ہے یہ بات حقیقت ہے اور آئی پیل ایک برانڈ بن چکا ہے اس کے پیچھے انڈین کرکیٹرز کی محنت دو ہزار ساتھ کا انڈیا کا ٹی ٹوئنٹی ورلکپ جیتنا انڈیا کے کورپوریٹس کا ساتھ انڈیا سب سے بڑی انڈیا کی اوڈینس اگر انڈیا کی اوڈینس کرکیٹ کے لیے اتنا کریز نہ رکھتی تو اتنے بڑے سپونسر نہ آتے تو آئی پیل کبھی اتنا بڑا برانڈ بنتا ہی نہیں ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ بی سی سی آئی نے وہ وینڈو بڑھا دی ہے جہاں پر دو ٹیموں کا اناؤنسمنٹ ہوگا کہ دو ٹیمیں کن کے پاس گئی ہے دو ٹیموں کی بڈنگ چل رہی ہے اس کی وینڈو بڑھا دی گئی ہے اور اس کا ریزن اب سب کے سامنے ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا فٹبول کلب جو ایف ون کی ریس میں بھی انولو ہے جن کی ٹیم وہ آئی پیل میں انٹریسٹڈ ہیں اور وہ آئی پیل کی ٹیم کھریدنا چاہتے ہیں وہ بھی کسی بھی قیمت پر جہاں ایسا مانا جا رہا ہے کہ دو ٹیمیں ہوں گی لکنو اور احمد آباد کی اور احمد آباد کی شاید اڈانی گروپ کے پاس جائے یہ بات کنفرم ہے اور اڈانی گروپ آئی پیل میں انٹری کرنا چاہتا ہے وہیں ایک اتنی بڑی پارٹی آ گئی ہے اس بیڈنگ میں انولو ہو گئی ہے کہ دیکھنے والی بات ہوگی وہ یہاں پر آتے ہیں یا نہیں اگر اتنا بڑا نام یہاں پر آ جاتا ہے تو جاہر سے بات ہے آئی پیل پوری دنیا میں فیمس ہو جائے گا حالانکہ ابھی بھی آئی پیل کافی زیادہ فیمس ہے لیکن اور بھی زیادہ ہو جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ اس فٹبول کلب کا نام منچیسٹر یونائیٹڈ ہے منچیسٹر یونائیٹڈ کرکیٹ میں انٹسیسٹڈ ہے کیوں گے انگلینگ میں بھی کرکیٹ تھک تھاک لوگ پریا ہے ایسے میں منچیسٹر یونائیٹڈ خود کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں انڈیر مارکٹ میں اور انڈیر مارکٹ میں ایکسپینڈ کرنے کا سب سے اچھا کھیل ہے کرکیٹ اور یہاں پر وہ انویسٹمنٹ آئی پیل میں ٹیم خرید کے کرنا چاہتے ہیں اور اگر منچیسٹر یونائیٹڈ کے نام پر ایک ایپیل میں ٹیم بنتی ہے تو جاہر سے بات ہے پوری دنیا کا دھیان جانا ہی ہے نومبر کے انتے تک پتا چلی جائے گا مینچیسٹر یونائیٹڈ سکسسفولی ایپیل کی ٹیم خرید پائیں گے یا نہیں لیکن ایک بات تو صاف ہے اگر مینچیسٹر یونائیٹڈ کا نام ایپیل کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی پچھلے کچھ دنوں سے مینچیسٹر یونائیٹڈ کے فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پیجز لگا تھا اور انڈین کرکیٹرز کے بارے میں پوسٹ کر رہے ہیں جب ویرات کھولی مینچیسٹر میں تھے تب بھی مینچیسٹر یونائیٹڈ نے پوسٹ کیا تھا جب روہی شرما انگلینڈ گئے تھے مینچیسٹر یونائیٹڈڈ کے گراؤنڈ پر تب بھی پوسٹ کیا تھا اور جسپرید بومرا کے بارے میں بھی پوسٹ کیا تو انڈیا کے سبی بڑے کرکیٹرز کے بارے میں مینچیسٹر یونائیٹڈ کا پیج پوسٹ کرتا رہتا ہے جو دکھاتا ہے یقین ان مینچیسٹر یونائیٹڈڈ کا کہیں نہ کہیں انڈین کرکیٹ میں انٹریسٹ تو ہے تو شلیئے دوستو میں راحل چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیم آتا دی